اگر آپ پانچ منٹ کے اندر اندر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو جو ایک گلاس پانی کا عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو آپ نے کل لینا ہے ایک گلاس پانی کے اس عمل کو کرنے میں محض پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے لیکن یہ عمل آپ کو آپ کی نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے دولت مد بنا دیتا ہے یہ عمل ہے کہ اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے رہنا جائے لیکن ویڈیو میں آگے وڑیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں پیارے بہن بھائیوں مجھے آپ کے بہت سے کمنٹس آتے رہتے ہیں 99 فیصد لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں رزق دولت نہیں آتی بے برکتی چاہی ہوئی ہے گھر میں جو دولت اور پیسہ آتے بھی ہیں وہ بھی کہاں خرچ ہو جاتے ہیں پتا ہی نہیں جلتا بہت سے بہن بھائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے لمبے لمبے دولت کے وظائف کر کر دیکھ لی لیکن کسی بھی وظیفے نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا تو اگر آپ بھی دولت اور رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو آج میں آپ کو جو ایک گلاس پانی کا عمل بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے کل لینا ہے ایک گلاس پانی کا یہ عمل کتنا طاقتور ہے اور کتنی جلدی دولت اور رزق کے مسئلوں کو ختم کر دیتا ہے اس چیز کا آپ کو یقین ہو جائے جس کے بعد آپ پورے توقل اور یقین سے اس وظیفے کو کر سکیں اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایک سچا واقعہ پیش کرتا چلتا ہوں جو کہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ لے کے دور کا ہے ایک بار بابا فرید فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح صویرے چڑیوں کو دانا ڈار رہے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو یہ موزہ عطا فرما رکھا تھا کہ بابا فرید جانوروں سے خاص کر پرندوں سے اور چڑیوں سے بات چیت کر سکتے تھے بابا فرید ابھی چڑیوں کو دانا اور پانی وغیرہ ڈار ہی رہے تھے کہ ایک چڑیہ بابا فرید کے پاس آتی ہے اور وہ چڑیہ بابا فرید سے کہنے لگتی ہے کہ بابا فرید میں نے گاؤں کے ایک کسان کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کی طرف جاتے دیکھا ہے مجھے معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا کہ کیوں کسان اپنے پورے خاندان کو لے کر ندی کی جانب جا رہا ہے چڑیہ کی یہ بات سننے کے بعد بابا فرید بھی ندی کی طرف جانے لگتے ہیں جب بابا فرید ندی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کسان اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کے کنارے کھڑا ہے اور تمام خاندان بہت زیادہ دھکھی ہے اور کچھ خاندان کے افراد تو رو بھی رہے ہیں بابا فرید ان کے پاس جا کر کسان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ صبح صویرے تم اپنے پورے خاندان کو لے کر ندی کے پاس کھڑے ہو بابا فرید کی بات سنن کر کسان رونے لگتا ہے کسان کا کہنا ہوتا ہے کہ بابا فرید میں نے اپنی کھیتوں میں بہت محنت کی لیکن پہلے خوشک سالی کی وجہ سے اور پھر کیروں کے پڑ جانے کی وجہ سے میری پیداوار اس بار بہت ہی کم ہوئی ہے فصل کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے اب ہمارے گھر میں دو وقت کا کھانا تک نہیں ہم نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا بابا فرید اب یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی میں اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر پا رہا ان کو بھوک میں تڑکتا دیکھ کر مجھے کچھ ہوتا ہے اس لیے میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ پہلے میں اپنے بچوں کو ندی میں بھیکوں گا پھر اپنی بیوی کو اور اس کے بعد میں بھی ندی میں کود کر اپنی جان دے دوں گا کیونکہ مجھ سے اور یہ غربت اور یہ تنگ دستی برداشت نہیں ہوتی میں استقلیف کو ختم کر دینا چاہتا ہوں قسان کی یہ بات سن کر بابا فرید کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری یہ جان اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے یہ جان اللہ تعالی کی امانت ہے بھلا تم اسے کیسے لے سکتے ہو تو باقی باتر ہی رزق کی تو بس ایک گلاس پانی لے کر میں تمہیں جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کال لو رزق تو تمہیں اتنا ملے گا کہ تمہاری آنے والی ساتھ نہ چلے اگر بیٹھ کر بھی کھائیں گی تو وہ رزق ختم نہ ہوگا وہ قسان ایسا ہی کرتا ہے جس کے بعد اس کے گھر میں دولت اور پیسہ ایسے برسنگ لگتے ہیں جیسے برسات میں بارش پیارے بہن بھائیو اگر آپ بھی رزق اور دولت کے حوالے سے میوس ہو چکی ہیں آپ نے محنت کر کر دیکھ لی آپ نے تدبیریں لڑا کر دیکھ لی لیکن آپ ابھی تک دولت مند نہیں ہو پا رہے دولت مند چھوڑیں آپ خوشحال نہیں ہو پا رہے تو میوس بلکل نہ ہو کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ دولت اور پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے بس یہ ہماری کتاہی ہوتی ہے ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا جس دن ہمیں اللہ تعالی سے مانگنے کا طریقہ آ گیا اس دن ہمارے کوئی بھی مسئلے باقی نہیں رہیں گے تو پیارے بہن بھائیوں عمل آپ نے کیسے کرنا ہے نوٹ کلنے آپ جس وقت بھی چاہیں جس وقت بھی آپ کے پاس پانچ منٹ کا وقت ہو آپ نے اس عمل کو کل لینا ہے عمل کو کرنے کے لیے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے باوضو ہو جانا ہے اور پانی کا ایک گلاس لے کر اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد تین سو تیرہ بار اللہ تعالیٰ کے یہ دو عصد مبارک ایک ساتھ ملا کر پڑھ لینے ہیں آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنی یعنی آپ پڑھیں گے یا غنیو یا مغنی یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا غنیو یا مغنی یہ دو بار ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے تین سو تیرہ بار یا غنیو یا مغنی پڑھ لینا ہے جب آپ تین سو تیرہ بار یا غنیو یا مغنی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے دولت مانگنی ہے دعا کرنے کے بعد آپ نے گلاس پر دھم کر دینا ہے یعنی پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ نے خود بھی پی لینا ہے اور اگر آپ کے گھر میں دوسری افراد ہیں تو آپ ان کو بھی یہ پانی پلا سکتے ہیں پیارے بہن بھائیو یا غنیو یا مغنی اللہ تعالیٰ کے دو عصہ مبارک ہیں جو کہ بہت ہی طاقتور ہیں یا غنیو یا مغنی کو جو شخص بھی رزانہ تین سو تیرہ بار پڑھنا اپنا ممول بنا لیتا ہے تب تک کے لیے جب تک اس کی کوئی حاجت جس حاجت کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے پوری نہیں ہو جاتی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بھی چاہتے ہیں دولت ماند ہونا یا آپ کی کوئی اور بھی حاجت ہے تو آپ اس حاجت کو پوری کروانے کے لیے رزانہ تین سو تیرہ بار یا غنیو یا مغنی کا ورد کرنا شروع کر دیں آپ پانی پر دھم کر کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں تو پانی کے گلاس کے بنا بھی رزانہ تین سو تیرہ بار یا غنیو یا مغنی پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں بہت جلدی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور خاص کر اگر آپ دولت اور پیسے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیں گے پیسہ مانگیں گے مال مانگیں گے وہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا آزمایا ہوا عمل ہے ایک بار ضرور کر کر دیکھئے گا یہ کرنا بہت آسان ہے پانچ منٹ کا اگر عمل آپ کی قسمت بدل دیتا ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے یقین ماننے یہ قسمت تقدیر بدلنے والا عمل ہے نسلوں کو بنا دینے والا عمل ہے آزمایا ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقع آ کر اس عمل کو کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا لائک کے بٹن کو دبا دیں زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ